بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنس ویلکم بیک تو ایسی سیڈی ڈگری کالج سوڈنس سیکنڈ ایر بارٹنی کا چپٹر نمبر 11 آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر 11 کا نام ہے ایکو سسٹم تو لیکچر نمبر 1 سے سٹارٹ لیتے ہیں اور سب سے پہلے ایکو سسٹم کو پڑھنے سے اور جاننے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکو سسٹم ہوتا کیا ہے اور کہاں سے آتا ہے چپٹر میں پڑھنی ہے اور ایکو سسٹم کو سٹارٹ کرتے ہیں بچوں تو ایکو سسٹم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایکوالوجی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو the word ایکوالوجی is drive from a greek word یہ ایک greek word سے drive ہوا ہوا لفظ ہے ایکوالوجی جو greek word ہے اس کا نام ہے oikos means home life or place of living and کسی بھی چیز کے رہنے کی جگہ یا کسی بھی چیز کی زندگی اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں oikos کہہ سکتے ہیں اور logos کا مطلب آپ کو پتہ ہے study تو کسی کے رہنے کی جگہ کی study کرنا کیا کہلائے گا ecology کہلائے گا the word ecology was first used by the german biologist یہ ایک german biologist ہے ernest huckle انہوں نے اس ecology کے word کو جو ہے وہ سب سے پہلے introduce کروایا in the present time the ecology is known as the environmental biology اور آج کی دنیا میں ہم ecology کو ایک اور نام سے جانتے ہیں جس میں ہم جس کا نام ہے environmental biology اس میں بھی آپ کیا study کر رہے ہوتے ہو کسی بھی environment کی life کے بارے میں study کر رہے ہوتے ہیں ہم تو آپ کے پاس یہ دونوں جو ہیں وہ similar words ہیں یا مطلب کہہ سکتے ہیں ان کے meaning similar ہیں اور جو پہلے use کیا جاتا تھا وہ آپ کے پاس ecology کے رام سے use کیا جاتا تھا اور nowadays اسے جو ہے وہ environmental biology کے perspective سے جانا جاتا ہے اچھا جی the scientific study of various relationships of living organism scientific study کرنا کس کو بہت سارے relationships کسی بھی organism کے کسی بھی living organism کے to each other آپس میں ان کے relations کو study کرنا and with their environment اور اس کے environment پہ کیا اس کے effect پڑھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنے environment کے ساتھ correlate کر کے چل رہے ہوتے ہیں کیا اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے ان کے اوپر environment جیسے جیسے کوئی بھی plant ہے اس کے اوپر heat یا sunlight کا impact پڑھ رہا ہے یا اس کے اندر پانی کی نمی جو ہے پانی زیادہ موجود ہے تو کیا impact پڑھ رہا ہے تو اس طرح کے different relationship کسی بھی organism کے اور اس کے environment پہ کیا effect پڑھ رہے ہوتے ہم ہم یہ ساری باتیں کس میں study کرتے ہیں ecology کے اندر study کرتے ہیں یہ تو ہماری discussion ہوگا related to ecology now we are going to start the levels of organization کہ کسی بھی ایک organization کو بننے میں یا مطلب کسی بھی ایک life کو بننے میں کتنے levels ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے بنتے ہیں کن کن کی combination سے بنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی ایک individual موجود ہوتا ہے جو کہ ایک fish کی ہم نے example لے لی اس کی جگہ آپ کوئی plant بھی لے سکتے ہیں کہ ایک individual plant ہو جب وہ plant بہت ساری quantity میں ہو جائے جیسے fishes بہت ساری ہو گئی ہیں تو یہ اب بہت ساری fishes ہو گئی ہیں بہت ساری quantity میں ہو گئی ہیں لیکن similar ہیں ٹھیک ہے similar ہیں ایک ہی جیسی ہیں تو آپ اسے کس میں لے جاتے ہو اب یہ ساری مل کر بنا لیتی ہیں ایک population بنا لیتی ہیں پھر community کیسے بنتی ہے جب بہت ہی زیادہ different individuals آ جاتے ہیں different قسم کے plants رہنے آ جائیں یہ different قسم کے animals بڑھ جائیں اب دیکھو آپ کو نظر آ رہا گا یہاں jelly fish بھی introduced ہو گئی ہے یا ted bowl بھی آ گیا ہے یا ایک orange fish بھی ہے یا crab بھی ہے تو different قسم کی organisms اس میں شامل ہو چکے ہیں تو اب اسے کہیں گے community کے جب بہت سارے organism شامل ہو جاتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے community کہا جاتا ہے ecosystem یہی ہمارا main topic ہے یہ والا ecosystem ٹھیک ہے اسی کو پڑھانے کے لیے ہمیں پورے levels of organization کو سمجھنا پڑے گا کہ تمام level of organization آخر بن کیسے رہے یہ ecosystem کیسے بنا تو جب بھی آپ کے پاس different قسم کی communities مل گئیں ٹھیک اس میں کون سا water environment بھی شامل ہو گیا اس میں aquatic environment شامل ہو گیا terrestrial environment شامل ہو گیا جیسے پانی والا area بھی aquatic آپ نے پڑھا تھا ایک aquatic ecosystem ہو گا اور terrestrial ecosystem ہو گا یہ دونوں ecosystem جب واپس مل جائیں کہ terrestrial یعنی زمین ecosystem ہے وہ اور جو آپ کے پاس پانی والا environment ہو گا وہ سب مل جائے ایک ساتھ تو کہلاتا ہے ecosystem آگے پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ detail میں confused ہونے پھر اس پتر کے بعد دوسرا ecosystem ہے تو اب یہ کہلائے گا یہ کہلائے گا بائیوم پھر آپ کے پاس یہ جو نیچے والا portion ہے جس میں آپ کے پاس کچھ بیلڈنگز بھی included ہو گئی ہیں کچھ آپ کے پاس بائیوم بھی موجود ہے اور sun بھی موجود ہے تو یہ پورا area پورا environment جس میں آپ کے پاس atmosphere بھی include ہوتا ہو جیسے کہ air بھی موجود ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس pollution بھی ہو رہا ہے بیلڈنگز موجود ہیں human pollution بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ noise pollution ہے تو یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں air والا آگیا اور different بھرنا شروع ہوتا ہے یہ والا تو پریشان نہیں ہونا ہے آہستہ آہستہ ایک کو ہم نے study کرنا ہے تو یہ جرنل پیٹرن تھا ڈسکس کرنے کا کہ سب سے پہلے ایک individual ہوتا ہے بہت سارے individuals جب مل جاتے ہیں تو population generate ہوتی ہے جب بہت سارے different قسم جو جو بنا لیتے ہیں جب بہت پورے community کے اندر aquatic system بھی included ہو جائے تو آپ اسے کہتے ہیں ecosystem کہتے ہیں جب دو ecosystem ملتے ہیں تو بائیوم بناتے ہیں پھر جب آپ کے پاس different قسم کے a biotic factors بھی بتاتی ہوں کیا ہوتے تو جب آپ کے پاس non living environment جب آپ بھی مل جائے گا تو بائیو سفیر بنے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے levels of organization کو divide کیا ہوا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں level of organization ہم نے کون کون سے spatially پڑھ ہے تو ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا ہے individual organism یا ایک organism جس سپیشی کا نام بھی دیا جاتا ہے second آپ پڑھ گے population third community fourth آپ کے پاس ecosystem and fifth آپ کے پاس کیا ہے okay تو چلتے ہیں individual کو دیکھتے ہیں what is individual organism تو اسپیشی is a group of the organism یہ بہت سارے organism کی ایک اسپیشی وہ ہوگی جب آپ کے پاس group of organism موجود ہو that may be inter capable of reproducing the same kind اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر میں example لوں روز کی روز آپ کے پاس ایک flower ہے ساری جو آپ کے پاس روز ایک روز ہو وہ کیا کر رہا ہو وہ same flower ہی پروڈیوز کر روز کا تو آپ اسے ایک species لے سکتے ہو سنگل ایک species یا ایک individual ہم ایک individual کو کس طرح represent کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک چیز موجود ہو اور اس چیز سے وہی سی ہی سیم کائن کی جو ہے وہ species پروڈیوز ہو رہی ہو تو ہم اسے کیا یہ ہاں پر ایک flower لیا ہوا ہے اس ہی کا ایک موجود ہے تو ہم نے اسے کیا کہ دیا individual کہ دیا یا species کہ دیا پھر آتے ہیں population کی طرف جب similar organism کا group ہو جاتا ہے یا پھر similar species کا group بن جائے which live together at the same place اور جب وہ صرف ایک ہی place پہلے بھی فش والی example دیکھ رہا ہے تو اس میں بھی similar species کیا بنا رہی تھی population بنا رہی تھی now moving towards a community کی community کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس different groups جیسے different organisms mوجود ہوں آپ کو یہ community نظر آ رہی ہو گی یہ orange color کا floor بھی موجود ہے yellow color کا بھی ہے green color کا بھی ہے اور purple color کا flower بھی آپ کو نظر آ رہے ہے تو جب different organisms or different organisms یا پھر different populations کیونکہ الگ الگ population ہو جائیں گی ایک طرف آپ نے دیکھا تھا fish population تھی ایک طرف آپ کے پاس crab population تھی ایک طرف آپ کے پاس jelly fish population تھی تو اس لئے انہوں نے یہاں پر الگ الگ نام وک کیا ہو ہے کہ populations بھی الگ ہو سکتی ہیں تو جب different organisms ایک ہی جگہ پر رہ 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 ہوں ایک ہی environment میں رہ 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 ہوں ایک time پر ساتھ رہ 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 تو ہم اسے کیا کہتے ہیں community کہہ دیتے ہیں اب آپ different قسم کی populations نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ دیکھو ایک گچھا ہے کس orange کا یہاں yellow کا گچھا ہے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ purple کا گچھا نظر آ رہے تو اس طرح سے different قسم کی populations ایک ساتھ جب رہنا شروع کر دیں گی وہ کیا کہہ community کہنا پھر آئیئے اب آتے ہیں ہم اپنے main topic کی طرف جو کہ ecosystem تھا یہ کس سے مل کر بنتا ہے یا آپ کے پاس community سے مل کر بن رہا ہوتے when a community and environment community یعنی کہ جب بہت سارے species ایک ساتھ رہی ہوتی ہیں ایک ساری populations ایک ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں ایسے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا رہا تو یہ turtle ہے یہ fishes ہیں تو یہ different قسم کی کی کس communities رہ 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 ہیں الگ الگ قسم کی communities ایک ساتھ رہ رہ ہیں and environment exchange important material اور کمیوریٹی آپ اس میں کچھ materials exchange کر رہے ہوں یا اس کے علاوہ پانی بھی exchange ہو رہا ہے دوسرے کا between them and they that is they interact each other and form a system اور پھر ایک دوسرے سے دوستی کر کے رہ 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 ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ family کی طرح رہ 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 ہو interact کر کے تو اسے کہا جاتا ہے اور یہ ایک system بنا لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے ecosystem ٹھیک ہے ecosystem میں دو systems include ہوتے ہیں میں بتاؤ گی کون کون سے systems include ہوتے ہیں پھر پانچوہ ہمارے پاس تھا biosphere کب بنتا ہے biosphere اس وقت بنتا ہے جب آپ کے پاس water والا environment air والا environment اور زمین والا environment یہ تینوں environments ایک سات شامل ہو جائیں تو انہیں کہا جاتا ہے biosphere when aquatic and terrestrial ecosystem یہ ecosystem کی types ہیں دونوں aquatic یعنی پانی والا ecosystem جس میں آپ نے fishes دیکھی تھی اور terrestrial ecosystem میں آپ نے کیا دیکھا تھا جنگلات وغیرہ دیکھے تھے ابھی پیچھے والی اس میری ڈائیگرام میں تو ecosystem کی آپ کو بات سمجھ آگے کہ دو ecosystem ہوتے ہیں aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem are connected بھی دی جب یہ دونوں systems ایک دوسرے کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں کہ پانی والا بھی اور جنگل والا بھی دونوں system ایک دوسرے کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ecosystem بناتے ہیں اور اس ecosystem کو کہا جاتا ہے biosphere دیکھیں یہ آپ کے پاس water ecosystem ہے یہ water والی دنیا ہے یہ آپ کے پاس زمین والی دنیا آگئی بھی شامل ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ والا ecosystem کیا کہلاتا ہے biosphere کہلاتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو biosphere ایک وہ ہی والے individual جس ہم پھائلے بات کر رہے تھے وہ ہی اگر بہت سارے ہو جائیں different قسم کے ان کے اندر سے reproduced ہو کے وہ ہی same kind کی species بنے تو اسے کیا کہا جاتا ہے population کہا جاتا ہے جب different قسم کی populations آپ ملتی ہیں different قسم کی populations کا کی مطلب ہو جائے گا fishes crab اس کے علاوہ آپ کے پاس jelly fishes اور الگ الگ پھر آپ نے اس کے ساتھ plant کی بھی example دیکھی کہ الگ الگ کسیم کے الگ الگ کلر کے فلاورز موجود تھے تو آپ نے اسے کیا کہا تا community کہا تا پھر ایک سسٹم جب ایک سسٹم اسے کہتے ہیں کہ جب بھی انوارمنٹ کے ساتھ کوئی بھی ایک سچینج کر رہا ہو کوئی بھی ارگ انوارمنٹ کے ساتھ ایک سچینج کر رہا ہو اپنے ارز گرد کے لوگوں کے ساتھ ہی فیملی کی سور پہ رہے اور ایک سچینج ہو رہی ہو چیز تو اسے کہتے ایک ایک پانی کے پلانٹ کے ساتھ بنی ہوتی اسے کہتے ایک وارٹ ایک سسٹم اور تیرسٹریل ایک سسٹم میں وہ ایک سسٹم آتا ہے جس میں دنیا کے جتنے بھی مطلب پلانٹ ساتے ہو زمینی جو بھی چیزیں ہو زمینی جانور جو بھی موجود ہو زمین پیڑ پودے جو ہو ہے اور بیچ میں اٹموس موجود ہے جب آپ کے پاس دون ایک موجود ہو اور تیرسٹریل بھی موجود ہو ایک ہی ساتھ تو ہم اسے کیا کہتے ہیں یہ بڑا ایک سسٹم بناتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بائیو سفیر ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں تک بات آئی سمجھ جا گئی ہو now moving towards the habitat کہ habitat کیا ہوتا level of organization تو آپ کو clear ہو چکا ہے اب habitat کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ بار بار ecosystem کے اندر habitat کا word سنیں گے تو اسی لئے habitat کو بھی describe کرنا ضروری ہے the place where a particular organism is found ایس جگہ جہاں پر ایک specific organism یا اس organism کا group موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں habitat یعنی اس individual کے یا اس organism کے رہنے کی جگہ اب جیسے such as ponds بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ rocky shores بھی ہوں گے اور rainforest بھی ہوں گے یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پر organism رہ سکتا ہے جیسے اب اگر example میں دوں کہ fishes کہ پائی جائیں گی تو fishes کا habitat وہ کیا ہوگا مارن ہوگا rocky shores کا مطلب rocky areas جہاں پر algae یا fungi موجود ہوں گے تو یہ آپ کے پاس کیا ہیں algae پر رہ 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 ہوں گے اس ہی وجہ سے کہ یہ جو رہنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے rocky shores ہے algae جیسے آپ کے رہنے کی جگہ آپ کا گھر ہے تو وہ آپ کا کہلائے گا habitat کہلائے گا کسی بھی organism کے رہنے کی جگہ اس کا گھر جہاں پر وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہوگا وہ کہلائے گا اس کا habitat جیسے algae اور sea weeds جو ہیں وہ پانی کے اندر رہتے ہیں تو پانی کیا ہے ان کا habitat اچھا n-i-c-h-e nike کہتے ہیں اسے اسے آپ کچھ بھی pronounce کر سکتے ہیں ویسے nike کہا جاتا ہے each organism اور population plays an important role in the environment تمام کے تمام جو organisms یا جو populations موجود ہیں وہ ایک important role play کرتی ہیں environment it's all activities requirements and effects are collectively called کیا مطلب environment کا کوئی بھی effect یا کوئی بھی organism کیا کر رہا کسی بھی environment کے اوپر اس کی effect نے سوری ہو کہ کوئی بھی activity وہ perform کر رہا ہے environment سے related کوئی بھی اس ہے environment سے related یا کوئی بھی effects جو اس کو environment کی وجہ سے ہو رہے ہیں وہ ان سب کو ایک collectively نام دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ecological night یا پھر اس کی definition میں آپ یہ بھی لگ سکتے ہیں an ecological night describes how a species interact with and lives in its habitat habitat میں کس طرح وہ species رہ 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 ہے آپ کس طرح رہ رہ ہیں اپ اپنے گھر میں اپنے habitat میں آپ کس طرح رہ 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 ساتھ صبح کا کھانا کس طرح example کی بات کرتے ہیں bacteria in the intestine of the herbivores اچھا bacteria کیا ہوگا ایک organism ہو گیا intestine of the herbivores animal اس کا habitat ہو گیا کہ وہ اس habitat میں رہ 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 ہے ٹھیک یعنی bacteria کیا ہے آپ کے پاس bacteria ایک organism ہے پھر یہ کہاں رہ 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 ہے intestine of the herbivores animals herbivores animals جو ہوں گائے وغیرہ بیسے وغیرہ یہ herbivores animals ہیں تو ان کی intestine میں یہ bacteria رہے گا اب اس کا interaction کیا ہے اس کا نائکے کیا ہے ایک بیکٹیریا کا نائکے کیا ہوگا کہ یہ لارچ پوائنٹ دیکھئے لارچ دیکھئے تو اس کا کام کیا ہوگا کہ یہ دائجسٹ کرے گا کس کو سیلیلیوز کو تو اب سمجھ آیا کہ آپ کے پاس یہ بیکٹیریا آپ کے پاس ایک organism ہے یا اسپیشی لکھ لیجئے کوئی issue نہیں ہے اسپیشی آگیا یہ انٹسٹائن آف دی herbivores animal اس کا کیا ہوگیا انوارمنٹ کہہ لیجئے نہیں انوارمنٹ نہیں کہیں گے اسے ہم کہیں گے اسپیشی اور ہیبیٹیٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بہا رہ 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 ہوتا ہے کیا کام کر کے وہ رہ 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 ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے نائکے کہا جاتا ہے تو اب اس کا فنکشن کیا ہے دائجسٹ کرنا ہے سیللوس کو تو یہ کیا کہلائے گا آپ کے پاس یہ کہلائے نائکے 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 ٹھیک ہے اور کس طرح سے وہ انٹریکشن کر رہی ہے تو کیا کہلائے گا آپ کے پاس نائکے کہلائے گا اوکے دیفرنس بہنی درمیان درمیان کا دیکھ لیتے ہیں آہ ہی بیٹی دیسرائیب آس آل دی بائیو ٹھیک این اے بائیو ٹھیک فیکٹرز بائیو ٹھیک میں آپ کے پاس آجاتے ہیں living things جتنی بھی ہوتی ہیں living organisms sorry living things کہیں گے environment میں جتنی بھی living things موجود ہوگی living things کا مطلب کیا ہوگا بیٹا جیسے species وغیرہ آپ نے پڑی تھی کون کون سی تھی fishes وغیرہ آپ نے دیکھی تھی turtle اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے اور plants بھی اگر آپ جائیں تو ڈیفرنٹ قسم کے organism ایک ساتھ رہ رہے تھے تو یہ سارے جو ہیں وہ living ہو جائیں گے اب non living کی طرف چلتے abiotic کا مطلب ہوتا ہے non living environment جتنا بھی ہوتا ہے abiotic کیا بھی 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 زمین کا area تو وہ بھی رہ سکتا ہے کوئی انسان آ سوری زمین جو آپ کے باس abiotic ہے کیونکہ وہ non living ہوگی اب habito کا مطلب non living ہے habito کا مطلب کہ ایسا environment جہاں پر کوئی organism رہ 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 ہو habito habito describe کرتا ہے living environment بھی ہو سکتا ہے habito کے اندر non living environment بھی ہو سکتا ہے جہاں پر کوئی organism رہتا ہو تو آپ کوئی سمجھ آگے یہ non living ہے abiotic کا مطلب non living environment ٹھیک ہے non living factors جتنے بھی ہوں گے جیسے soil land scale our trees trees تو خیر living میں چلے جائیں کیونکہ وہ oxygen کو inhale اور exhale کرتے ہیں growth کرتے ہیں پھر nike کی بات کرتے ہیں کسی organism functional role یعنی اس کا function describe کرتے کہ کوئی organism جو ہے اس habitat میں جو رہ رہا ہے تو وہ کیا function کر رہا ہے تو وہ functional role کس میں چلا جاتا nike بھی چلا جاتا habited specificity is exhibited by the organism تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ algae جتنے بھی ہیں وہ کہا رہیں گے پانی میں رہیں گے fishes کہا رہیں گی پونج میں رہیں گی تو habitat ki جو specificity ہے وہ کسی بھی organism سے relate کرے گی کہ organism کس جگہ کا ہے اور کہا رہے گا جیسے bacteria کی specificity کیا تھی کہ وہ کہا رہ رہ رہا ہے ہر بھی اور کی intestine میں تو آپ اس طرح کہ سکتے ہیں کہ organism سے specify ہوتا ہے habitat organism میں change their night with time and season organism جو ہے وہ اپنا function جو ہے وہ change کر سکتا ہے جب بھی season جب بھی change ہوگا تو habitat جو ہے وہ بہت سار organism share کر سکتے ہیں آپ میں night is occupied by the single species گھر کا function جو امی کر رہی ہے وہ امی ہی کریں گی اب 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 کر رہے ہے تو امی نہیں کریں گی تو یہ کام نائکے کہلاتا ہے یعنی function تو کوئی single species ہی اسے perform کر رہے ہوگی جبکہ habitat جو اس جگہ کا area ہے وہ صرف آپ کے پاس ایک same organism ہی کر رہا ہوگا same habitat example کیا ہوگی کہ earthworm live in the soil in its habitat تو earthworm کا habitat ہو گیا وہ کیا ہے soil ہو گیا جب earthworm mix up the soil decomposes the dead organism تو earthworm کیا ہے آپ کے پاس species ہے اس کا habitat کیا ہے soil ہے اور اس کا کام کیا ہے یا اس کا function کیا ہے وہ decompose کرتا ہے dead organisms کو function ہو جائے تو نائکے کہلائے گا اور رہنے کی جگہ ہوگی تو اب اچھے طریقے سمجھ آیا ہو اور ملتے ہیں اگلے lecture میں جس میں ہم چیزیں آگے اور بھی discuss کریں کہ اس chapter سے related تب تک کے لئے بچوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ